یا اللہ عطا غضاوت اسلام کو قبول عام اسے شروع فتن سے صدا بچا یا رب اسے شروع فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا حبیب اللہ اسوالاتو والسلام علیکا یا نبی اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا نور اللہ مادانی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مادانی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھلکیاں مادانی مذاکروں کا عالمی مادانی مرکز فیضان مدینہ میں سلسلہ جاری نگران پاکستان انسانی کابینہ حاجی شاہدت تاری نے کروائی مادانی مذاکرے کی دہرائی حضرت مولانا احسان الحق و حضرت مولانا یحیٰ مصباحی کے مادانی چینل کو تاثرات ہفتہ وار اجتماعات مختلف مقامات پر انعقاد اور اب مادانی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے غروب آفتاب سے قبل مادانی مذاکرے میں دیئے مادانی بھول سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ چلتے چلتے مصباح کر سکتے ہیں یا وہ وضوع کے یہ مصباح کرنی چاہیے چلتے چلتے بھی مصباح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ سفر مدینہ میں میں نے بارہا دیکھا ہے اہل عرب جو ہوتے ہیں ڈرائیور وہ نیند چڑتی ہے پھر موں میں مصباح گماتے رہتے ہیں تاکہ نیند اڑے نیند را جائے ایک سیرن نگر ہو جائے رات میں یہ دیکھا ہے تو مصباح میں کوئی حرج نہیں ہے جب وضوع شروع کرتے ہیں تو شروعات میں ہاتھ دو کر مصباح کرتے ہیں تب وضوع کہاں ہوتا ہے وضوع تو اب کریں گے نا تو بے وضوع مصباح کر سکتے ہیں ہاں اگر مصباح نہیں کی تھی وہ وضوع کر لیا تھا تو اب مصباح کر لیں پیارے حقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریب لاتے تھے تو پہلے مصباح کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرہانے مصباح خدمت کے لئے حاضر رہ دی تھی پانی بھی حاضر رہ دیتا تھا تو با وضوع بھی مصباح کر سکتے ہیں اور بے وضوع بھی مصباح کر سکتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ ہوا میرے رب کا کلام مدنی چینل پر براہ راس ٹیلیکاس جس میں نگران شورا نے حسین و خوبصورت مدنی کولوں سے نوازہ ملازہ کیجئے اشرائے رحمت ہم سے اب دودہ ہو چکا ہے جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ اس کی آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ وہ کون کون سے کام کر رہے ہیں جس سے ہم مائنس میں جائیں گے ماہ رمضان ایک بار پھر کفلت میں گزر جائے گا میں سوتا رہ گیا گفلت کی چادر تان کر افسوس میں سوتا رہ گیا گفلت کی چادر تان کر افسوس گزارا گفلتوں میں سارا عشرہ یا رسول اللہ مگر ہیں تو اللہ پر ایمان لائیں اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت دی ہیں آقا کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں خدارا میری بخشش کہا ہو ساما یا رسول اللہ ہم سوچتے کیا ہے ہوتا کیا ہے ہم سوچتے ہیں کہ عبادتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیں گے نکی کے پہاڑ کھڑے کر دیں گے لیکن عادتیں اتنی ہماری خراب ہو چکی ہے بہت ہی وقتی طور پر ہماری طبیعتوں میں تبدیلی آتی ہے پھر دوبارہ ہم اسی طرح غفلت کے گھڑے میں گر جاتے ہیں عشرہ رحمت اگرچے چلا گیا لیکن ہمیں ایک سوچ اگر ہم لینا چاہیں تو دے گیا بڑی تیزی سے یہ رمضان گزرتا جا رہا ہے ابھی کی تو بات تھی ماہ رمضان کا جان دیکھنے کے لیے آنکھیں بے قرار تھیں اور ہم دیکھتے دیکھتے دس روزے چلے گئے یارویں شب آپ پہنچی ہماری ابھی تک کوئی بہتری نہیں ہے وہ بے نیاز ہے وہ جسے چاہے بخشیوں کی فیرس میں داخل کر دے ہم لاچار محتاج بے بس بے قصد بندے ہیں اس کے اس سے اس کی پیارے خبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں میرے رب کی وارگاہ میں میرے رب کے کلام کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ ہمیں بخشتے یا اللہ ہمیں بخشتے یا اللہ ہمیں بخشتے ہمیں بخشتے وہ میں شامل کر دے اور مادنی مذاکرہ ہوا مادنی چینل پر براہی راز سہری و گھانے کا سجادستر خان خوبی یہ کہ ملی عاشقان رسول کو قربے اکتار کی سعادت مادنی چینل پر اس موقع پر عاشقان رسول نے اپنے تاثرات بھی دیئے موسیقا 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 نگاہِ لطف و رحمت کے خواہاں یا رسول اللہ ہماری مشکلیں ہو جا کھانا کھانے سے کس پہلے بیس پلہ پڑھنے کوئی انسان بھول جائے تو کیا وہ اگر کھانا ختم ہونے کے بعد پڑھے کیا یہ درست ہے بسم اللہ اولہو و آخرہو یہ پڑھ لیں بیچ میں یاد آئے تو اور آخر میں یاد آئے تو بسم اللہ اولہو و آخرہو کہہ کر تھوڑا سا کھا لیں تاول آخر یہ اللہ کا نام لے لیا گویا اس نے کیا حدیث ہے وصیلہ ثابت ہے بلکل وصیلہ ثابت ہے ترمیزی کتاب الدعوات جلد پانچ صفحہ نمبر تین سو چھتیس حدیث نمبر تین ازار پانچ سو نواسی صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ یوں دعا کیجئے الہی میں تجھ سے مانگتا اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو مہربانی کے نبی ہیں تابوت سکینہ کا مطلب کیا ہے یہ تابوت شمشات کی لکڑی کا سونے کا کام کیا ہوا تھا نقشی وغیرہ سونے کی بنی ہوئی تھی جس کی لمبائی تین ہاتھ جبکہ چوڑائی دو ہاتھ تابوت سکینہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ ربیہ نو علیہ السلام پر اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھی ان کے مساکین و مکانات کی بھی تصویریں تھی اس وقت تصویریں جائز تھی اگر صدقہ کرنا چاہے تو اپنے کھانا پکا کر اپنے عزیز رشتہ داروں کو بلا کر کھلا سکتا ہے صدقہ بیتر ہوتا ہے کہ غریبوں پر وہ خرچ کیا جائے نفل صدقہ ہوتا ہے غریبوں کو کھلا جائے اگر مالداروں کو کھلا جائے تب بھی گناہ نہیں ہے اور اگر کسی جیسے مصیبت کے لیے بیماری کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہے تو بہتر ہی ہے کہ خون بہا ہے یعنی بکرا زبا کروایا مرغی زبا کی اور وہ کسی غریب کو دے دے یا غریبوں میں تقسیم کر دے غریبوں میں پکا کے کھلا دے تو یوں صدقیں کی ویسے بہت ساری قسمیں مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے بہت ساری قسمیں صدقے کی صدقہ نفل بھی ہوتا ہے صدقہ فرض بھی ہوتا ہے واجب بھی ہوتا ہے لیکن یہ لفظ ایسا ہے کہ اگر رشتہ داروں کو پتا چلے گا نہیں کہ صدقے کا کھنا ہم کو کھلا رہا ہے تو یہ کچھ 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 کھڑا لیں گے تو پتا نہیں چلنا چاہیے تو بتانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ میں یہاں ایک ماہ کے تقاف کے لیے آیا ہوں الحمدللہ یہاں مجھے بہت کچھ علم دین سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو سوال نہیں ہمیں آتے تھے اس کا جواب ہمیں امیر علیہ السنہ دعمت بارکات مولا علیہ سے مل گئے الحمدللہ عزوجل باپا کے جو مدنی مذاکرے شام کے وقت اور جو رات کے وقت الحمدللہ عزوجل جو علم کے موتی بہاتے ہیں حضرت صاحب یہ حضرت صاحب اپنی مثال آپ ہیں ان کے فیضان اللہ تعالی تا قیام قیامت جاری اور ساری رکھے ان کے فیضان سے صرف بورے اور جوان ہی ہیں بلکہ ہر طبقہ ہر ایک طبقہ چاہے ڈاکٹر ہو انجینئر ہو یا وٹیور کوئی بھی کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو وہ ضرور مستفیز ہوتا ہے دوری جی راہی دوری جی سلامی مازجتا دم انجرا من نقلات بیدانی کمر توڑی ہے عسیان دبایا نا سو شیطان نا کرنا حشر میں رسوہ میرا رکھنا بھر مولا نگران پاکستان انسلامی کابینا حاجی شاہد اتاری نے مادنی مذاکرے کی دہرائی کروائی جوکہ مادنی مرکز سیزان مدینہ مدینہ ٹاؤن سردار آباد پنجا پاکستان میں آپ نے اعتقاف کے علاقہ اور حلقہ ذمہ داران کا مادنی مشورہ فرمایا جس نے نمائیہ کر دی کی کہ اسلامی بھائیوں میں مادنی چیک تقسیم کی عاشقان رسول نے آپ کے ہمراہ کھانا کھانے کی بھی سعادت حاصل کی بھائیوں رب کی گوئی عطا رمضان آگیا ہے رب کی گوئی عطا رمضان آگیا ہے توبہ قدر کھلا ہے رمضان آگیا ہے چندہ جمع کرنا چاہئے اور سبحان اللہ اس میں ثواب ایک تو سنت ادا ہوگی دوسرا اگر ہم نے مثلا بارہ سے لاکھ لاکھ روپے جمع کی ہوگئے بارہ لاکھ روپے ہر ایک کو ایک ایک لاکھ کا سواب مجھے بارہ لاکھ کا سواب بالفرد میں نے ایک روپے ابھی نہیں دیا میں نے صرف جمع کر دے دیا مجھے بارہ لاکھ کا سواب اللہ کی رحمت بہت بڑی تو یوں تو سواب لے سکتے نا بھئی اپنے پاس سے بھی دینا چاہیے ہمارے آقالی صلاة والسلام کی تو سب وہ آپ مال تو جمع کرتے نہیں تھے جو آتا اللہ کرام میں دے دیتے تھے غلاموں کو بانڈ دیتے تھے اور صحابہ کرام کبھی عمل ہے اللہ دیتے 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 ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت به واسر الندام تلما رأو العذاب وقضی بينہم بالقفط وهم لا يظلمون اور اگر ہر ظالم جان زمین میں جو کچھ ہے سب کی مالک ہوتی پھر اپنی جان چھڑانے میں دیتی اور دل میں چھپکے چھپکے پشے مان ہوئے جب عذاب دیکھا اور ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہ ہوگا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ہو جائے آیت کا خلاصہ یہ کہ دنیا میں زمین کے اندر جو خزان اور مال و دولت ہے یہ سب اگر ہر کافر و مشرق کی ملک میں ہوتا تو یقینا اپنی جان چھڑانے کے معافظے میں دے دیتا اور قیامت کے دن اسے اپنی رہائی کیلئے فدیہ کر ڈالتا لیکن یہ فدیہ قبول نہیں اور تمام دنیا کی دولت خرچ کر بھی اب رہائی ممکن نہیں برشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو برشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو یہ کہہ رہی حباب ہے رمضان آ گیا ہے یہ کہہ رہی حباب ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 ایسا یہ رمضان 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 شبہ تعلیم کی زیر انسان مرکز پلالیا لاہور پنجہ پاکستان میں بجلی کے سرکاری ادارے وابدہ ہاؤس کے فائننس دیپارٹمنٹ میں نیکی کی دعوت پر سلسلہ ہوا جس میں فائننس ڈیریکٹر نٹی ڈی سی حماد اور ڈپٹی جنرل مینجر جمشید اور دیگر اکاؤنٹنٹس کو نیکی کی دعوت پیش کی گئی کتاب فیضان رمضان توفے میں دی گئی موسیقی 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 اور ہم اسے دیکھ سکیں گے اللہ عز و جل امیر اہل سنت کے فیضان سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی کے مدنی محول میں استقامت عطا فرمائے میرے اببا جی رہوت اللہ علیہ کیونکہ خود کام کرنے والے تھے اس لیے جن ہستیوں نے بھی مسلک کا کام کیا تو ان سے بڑی محبت رکھتے تھے بالخصوص امیر اہل سنت کے دو دیوانے اکثر اپنے متعلقین متوسلین اور طلامی سے کہا کرتے تھے کہ بیٹے اگر دعوت اسلامی کے ساتھ نہیں چل سکتے تو کم ار کم دعوت اسلامی کی مخالفت نہ کی ورنہ قیامت کے دن تمہیں اس چیز کا حساب دینا پڑے گا اور تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں اور اسی وجہ سے باوجود اس کے کے بڑے پیر خانے ہیں پاکستان میں دنیا میں مشاعر کی ایک لمبی سے رسط موجود ہے مگر اببا جی نے ہم بائیوں کو یہی نصیحت کی کہ اگر آپ صحیح مانے کسی مرشد کے بیعت ہونا چاہتے ہو تو وہ امیر آل سنت سبحان اللہ والحمدللہ حبو جی کے کہنے پر ہم آپ کے ہی دست بیعت ہیں اللہ تعالی ہمارا یہ تعلق قیامت تک دائم رکھے اور آپ کے فیود و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اعتقاف کی بہاریں ہیں جہاں آشقان رسول مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے مدنی مذاکروں کی برکتیں بتا رہے ہیں نماز کے احکام کے مدنی حلقے کے مناظر بھی پیش خدمت ہیں موسیقی 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 بیٹن یوکی میں نگران کابینہ نے اسلامی بھائیوں کے سروں پر عمام شریف کے تاج سجائے جبکہ آشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تحصورات دیئے تو صدقی کو دیتا ہے صدقے میں محمد کے تو جھولیاں بھلتا ہے میرا ہے یہ ایمان رحمان یا رحمان تیری اون کی مولا شاید الحمدلللہ عز و جل دعوت اسلامی کہا نہیں اس وقت ہم یوکی کے شہر برٹل میں ہیں اور دعوت اسلامی یہاں بھی ہے حمدللہ عز و جل یہاں بھی بیکلی اجتماع ہوتا ہے یہاں سے بھی مدنی کافلے سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب دنیازم صدیقی صاحب ابھی باب المدینہ بھی پچھلے دنوں گئے تھے یہاں پر امام ہیں پہلے برمنگم میں تھے اب یہاں پر ہیں اسلامی بھائی ماشاءاللہ آج رمضان کے مہینے میں یہاں پر اجتماع ہوا ہے ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے عاشقان رسول نے امام کا تاجی سجایا ہے اور اچھی نیتیں کی ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھیں گے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ارز ہے کہ ہم سب کے لئے دعائے مغفرت فرما دیں کہ بابا جان ہماری بلا حساب مغفرت ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمارے امیر اہل سنت کو خاصتوں سے دشمنوں سے محفظ فرمائے بہت کچھ سکھنے ہاں نہ کھولو بہت ہی اچھا پروگرام ہویا ہے بہت کمیاب پروگرام ہویا ہے بہت کچھ سکھنے کی ملیا ہے ماشاءاللہ کافی سنتا میں بارے ہوئی کس طرح تطریقہ کار جناب نماز نہ بیٹھان اٹھان بیٹھانے داب اے ای آکسان جناب جڑے جڑے بھی دیکھنا لینے کہ مدنی چینل دیکھیں کرو اور عزور کو دعا سا ہے اور ریکیسٹ کر سا جناب پیادی ملائشیا میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ماننی قافلے کے مسافر آشقان رسول نے دیا پیام دعوت اسلامی ملاقاتو کبھی سے اصلہ ہوا ملازق کیجئے ملازق کیجئے ناظر آپ کو دکھاتے ہیں مجلس اصلاح برائی کھلاریان کے تحت ظہور الہی ٹیسٹ کرکٹر کی مادنی مرکز پیزان مدینہ مرکز الاولیہ لاہور پنجاب پاکستان میں حاضری ہوئی جبکہ یوگرنہ میں مادنی قافلے کے مسافر آشقان رسول کی مختلف مادنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا یوکے میں آشقان رسول نے مادنی چینل کو اپنے تاثرات دیئے فائدان رمضان فائدان رمضان 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 فائدان رمضان 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 فائدان موسیقی 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 والمکار یا میں سے بارد کر رہا ہوا سلام adia کیوں گا تنتظر میں مثل گناہ یا می کنشانبہ مکاری بدخول میں کیا اور یہ کا ایمیٰہ ہے فجک میں امیر انسانت نظر قرارہ ساتھ ہے بیپیوری یا متور جمعا ہم سلام جو انسانت اور رہا کنشانلہ اور امیر انسانت کہ امیر ایمام فعل تحقیل اور کچھ کھر اور تو کر رہا ہم اور اجتا ہے مادنی شہر کے ناظرین مادنی خبروں کی فوراً بعد آپ ملازف فرمائیں گے شیخ طریقت امیر اہل سننا دامت برکاتم العالیہ کا مادنی گل دستا اور رات کمو بیش دست بجے مادنی مذاکرہ براہ راست آج کی فکر مدینہ فرمالیجی اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مادنی خبر ملازف فرمانا چاہے تو ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ کو وزٹ کیجئے آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مادنی خبریں ملازف فرمائیں مزید مادنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز وجل مادنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ عطا غدابت اسلام کو قبول عام عطا غدابت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتل سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتل سے صدا بچا یا رب